آپ کے پاس 22-23 سوال اب اکیلے اکیلے یہ بیٹنگ کرنے والے ہیں آپ چار لوگ بالنگ کر رہے ہیں کچھ سوال جلدی سے بتا تھی جائے پھر بیٹنگ کرنی ہے آپ ایسا ٹیم کیوں سیلیٹ کی ایجازی ہے اکیلے اکیلے ہو گئے ہم لوگ چار پاپ فل ہو گئے میں نے ٹیم بنائی نہیں تھی یہ تو ٹیم بن گئی ہے چار کوششن اور میرے پچیس کوششن ہے ساتھ میں نے کور کیا ہے چار میں اور کور کرتا ہوں آٹھوام میں تمہارے سفر کا پیسہ کس نے دیا تم تو جس فلیٹ میں رہتی تھی وہ جو بہت جگہ میڈیا آپ دیکھو فٹیچر ٹائپ فلیٹ تھا تیرہ لاکھ کہاں سے آیا چھے لاکھ کہاں سے آیا ایک عورت چار بچوں کے ساتھ ہم لوگ کی پتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں پھر بھی بیچاری ایک بچے کے ساتھ ٹرین میں بتی پند ہو جاتا ہے ہزمن سے لڑ پڑتی ہے بچہ کو سما دو میرے سنی سے ملتی چار بچوں کے ساتھ کراچی کراچی سے دوبائی دوبائی سے نیپال وہاں سے ہیما چل بیک ٹو ایڈیا گٹن ویڈا کون سا وہ ایجوٹ تھا یا کون تھا جو اس کے پیچھے چل رہا تھا سپورٹ کر رہا تھا بچوں کو لکھا وہ کون تھا اس کا جواب دنا ہوگا کیا چاروں بیٹے تمہارے ہی ہیں یہ بتاؤ اس کے لئے تو ڈی این اے کر رہا نہ ہو یہ سوال تو میں نے پہلے دن اٹھا کیا تھا عمر کے حساب سے لگتا نہیں ہے عمر جو بتا رہی ہے بائیس سال تو چار بچے ہونا ہے بائیس اور ستائی کچھ لوگ اب میری عمر آپ بتا نہیں پائیں گے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں چھبیس سال کا ہوں لیکن میں وہ نہیں پب جی آپ پتا نہیں کیا بولتا پب جی ہم کو بولنے بھی آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں سر تو کیسے پتا لے گی پب جی کا پیسہ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے پب جی کا پیسہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جب سب کچھ ٹرانسپیرنٹ تھا کوئی نیت ادم صاف تھی تو یہ کیا بولتے ہیں ویو آئے پی سسٹم سے کیوں اور ہوت میل پر کیسے کیوں بات کرنے کی جوت پڑی جہاں سے بات کیا نیپال میں اس کو کیوں ڈیسٹوائے کر دیا آپ نے بہت سارے ایسے سوال ہیں سنجیل جی کیونکہ آپ تو جاسوسی کے ہی دھندے میں ہیں نا آپ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہیں تو آپ جاسوسی کے دھندے میں ہیں اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہے تو آپ لوگ سیدھے تیہ کر لیتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ جاسوس ہے یا وہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سارے اور تفتیش کرنی پڑتی ہے تب جا کر کلیر ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جاسوسی کے ماملوں میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں شک کیوں ہو رہا ہے ہمارے پاس ایسے کون سے ایویڈنس ہیں جسے ہم سرکمسٹینس ایویڈنس بولتے ہیں کونکریٹ ایویڈنس نہیں کونکریٹ ایویڈنس دھوننا جاسوس کا کام ہے اور سرکمسٹینس ایویڈنس لے کے ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرولم ہے مجھے شک ہو رہا ہے وہ شک کو مٹانا ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹی کا کام ہے جو ہم اپنی انویسٹیگیشن کے دوارہ کرتے ہیں اس انویسٹیگیشن میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایک ہی سٹوری کہ میں پب جی اور میں بچے اور میرا پیار اور میں سب کچھ یہ ساری بات سمجھ میں آ رہی ہیں یہ سرکمسٹینس ہیں ایویڈنس ایویڈنس کو ڈھونڈنے ہیں ایویڈنس کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے جیسا کہ سب نے کہا کہ کوئی بھی اگر کہتے ہیں سپائی بھیجا جاتا ہے